بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستانیوں کے لیے کرونا کے بعد ایک اور بری خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جہاں کرونا کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے ہونے والی اموات میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسری بری خبر آ گئی ہے تارکین وطن کے لیے بالخصوص یورپین ممالک میں مقیم جو تارکین وطن ہیں پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ایک بری خبر آ گئی ہے وہاں سے آنے والے افراد جو ہیں وہاں جانے والے افراد ان سب کے لیے بری خبر آ گئی ہے کہ یورپین یونین جو سیفٹی ایجنسی ہے ایوییشن کے حوالے سے اس نے پابندی لگا دی ہے کہا یہی جا رہا ہے خبروں میں کہ پاکستان کی کوئی بھی فلائٹ پاکستان کی کسی بھی ائر لائن کی فلائٹ اس وقت یورپین یونین کی طرف پرواز نہیں کر سکے گی اور یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے اس سے پہلے بھی چند ماہ قبل ایسا ہوا تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی فلائٹس یورپین یونین کے حدود کے اندر ان کے ممالک میں داخل نہیں ہو سکتی تھی وہاں انہیں لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور پھر چھے ماہ کی پابندی کے بعد یہ پابندی ختم ہوئی تو اب پھر سے ایک بری خبر آ رہی ہے اور یہ بری خبر اس حوالے سے بھی زیادہ شدید ہے کہ یہاں پاکستان کی تمام ائر لائن ان کو منع کر دیا گیا ہے انہیں مبینہ طور پر انہیں روک دیا گیا ہے کہ یہ ائر لائن اس وقت یورپین یونین کے ممالک میں اس وقت لینڈنگ نہیں کر سکتی بہت ہی تشویشناک صورت حیال ہے اس وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ پائلٹس کے جو فیک لائسنسز تھے اس کی وجہ تھی کہ جو پی آئی اے کی طرف سے جو پائلٹس تھے انہیں ایشیو کہہ گئے تھے اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً آٹھ سو ساٹھ میں سے دو سو ساٹھ لائسنسز ہیں وہ ڈوبیس تھے وہ فیک تھے وہ غلط تھے اہم ترین مسئلہ تھا لیکن اس وقت پاکستان سے تعلق رکھنے والی تمام ائر لائنس کے لئے ایک بڑا مسئلہ بن چکا اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اسلام آباد میں مقیم دفاعی تجزیہ نگار راجہ وسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم راجہ وسیم صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ جب پہلی بار آج سے کچھ ماہ پہلے جو پابندی لگائی گئی تھی وہ زیادہ خطرناک تھی یا پھر اب جو پابندی لگائی جا رہی ہے پاکستان کی تمام ائر لائنس کے جن کا مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تمام ائر لائنس اس وقت یورپ کے اندر لینڈ نہیں کر سکیں گی ان میں سب سے زیادہ اس وقت خطرناک کیا ہے راجہ وسیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے یہی جان سکیں اسلام علیکم راجہ وسیم صاحب سر بہت شکریہ آج ایک اور بری خبر جو ہے گردش کر رہی ہے پاکستانیوں کے حوالے سے بالخصوص اور ممالک میں کہ جو یورپین ممالک میں رہتے ہیں پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد وہاں رہتی ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی ائر لائن یورپین ممالک میں نہیں جا سکے گی سر اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے یہ کسی حد تک نہیں سو پرسنٹی سے یہ ایسا لیٹر لکھ چکی ہے یہ یہ کو لیٹر لکھ چکی ہے لیٹر موجودے میں آپ کو بھی جوا دوں گا اور یہ آج کی بات تھوڑی ہے یہ تو پہلے انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا میں بائیس چھے دوزر بیس کو جس میں میں ٹائم دیا تھا چھے مینے کا کہ اپنے آپ سیدھا کر لو اپنا گارنی پر یہ ہوگا اور انہوں نے در کیا سیدھا کرنا تھا اور سا ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں جس میں ساری ایر لائن کے سیئو گئے تھے پرائم میریسٹر کے بات تھا پرائم میریسٹر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا اور چھے مینے روزن پورے ہو گئے تھے یہ کورنمنٹ کی سیریسنس کا عالم ہے یہ ہی ہونا تو جو ہوا تھا ابھی پر اس کی اپنی خبر یہ ہے کہ یہ تو بھی یورپی ایر لائن کی بات ہے ایک سو اٹھاسی ملکوں میں ہم نہیں جا سکیں گے ایک سو چینوے ٹوٹل ملک ہے اور ایک سو اٹھاسی میں افغانستان بھی ہے یعنی افغانستان تک بھی ہماری ائر لائنز نہیں جا سکیں گی ابھی یہ یورپی ایر لائن میں تو نہیں جا سکیں گے یہ نا چھے مینے کے لیے بین لگ گئے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہوگا یہ معاملہ آج کا نہیں ہے یہ معاملہ تو ہمارا میر میں 22 میر کو رمضان کا ایک بڑا افصوص ناکھ دن تھا ہمارے جہاز گر گیا تھا کراچی میں ہمارے بند اے 320 ہوتی ہے یہ بس کافی بندیں شہید ہو گئے تھے اس میں اس کے بعد دو چیزیں ہوئی تھی ایک دن کہ اسی دن خبریں آنا چروع ہو گئی تھی کہ جہاز میں خرابی تھی اب پی اے انجنیرنگ والے اس کو کلیر نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کو بتا ہے پاکستان میں پی اے کون چلاتا ہے یہ فوجی بابے ہوتے ہیں یونی فار مارڈن روڈنڈا دے کے جہاز نکلوایا تھا حالانکہ جہاز فرائنگ کے قابل نہیں تھا اب جہاز گر گیا اگر یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ جہاز ٹھیک نہیں تھا پی اے کا اس میں ہے ذمہ داری تو ذمہ داری تو پھر ان کی جو پی اے چلا رہے ہیں سر اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے کس وجہ سے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پہلے فیک جو لائسنس ایشو ہوئے تھے اس کے حوالے سے لگائی جا رہی ہے یا پھر اے اس جو اے 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 بس کریش ہوئی تھی اس کی وجہ سے لگا رہی ہے وجہ کیا ہے ایک سیکٹی میں اسی طرف آ رہا تھا لی یہ اے بس ہماری گریہ پائیس مہی کو اس کے چند دن بعد نا اسمبلی میں ایک پولیسی بیان دیا تھا ہمارے جو وزیرا وابازی کے سرور صاحب اچھا سرور صاحب کا سننے آپ نے جالی ڈگری ہے رہے لوگ بہت دیکھے ہوں گے بہت سننے ہوں گے اکثر جالی ڈگری ہوتی ہیں یہ ہمارا واحد آدمی ہے پاکستان کی سیاست میں جس کا میٹرکل سیڈیوکیٹ بھی جالی میں آپ کو بڑی گارنٹی سے یہ بات کہہ رہے ہیں میں بس سارے ثبوت موجود ہیں پھر ایک ڈپلومائی نے انہوں نے تین سال کا کیا وہ بھی جالی ہے پھر ایک ڈگری نے انہوں نے کی وہ بھی جالی ہے یہ آدمی مہارا وزیر ہے یہ ہماری پتیس میں دیا یہ جو انہوں نے بیان دیا تھا نظر کہ ہمارے دو سکسٹی ٹو لیسنس جو ان سے ہمارے فیک ہیں اور اس دو سکسٹی ٹو میں سے ون فٹی ون ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پی اے میں سرویس کر رہے ہیں ادھر سے جاز گرہا ہے ادھر سے یہ بیان آ رہے ہیں یہ بچا رہے تھے ان لوگوں کو جو پی اے چلا رہے ہیں جو ان کے پر بات نہ ہیں وہ بچاتے بچاتے ان کو تو بچا رہے ہیں وہ تو آج بھی ہوئی بیٹھا ہوئے ہیں ان کا جو پی اے جی کا چیرمین ہے اور جو باقی ہمارے بیٹھے ہیں میں ہیں ان میں ایک وجہ ایسے بھائیں ہیں ماشاءاللہ سے کہ ان کے پر جنسی رسانی کا کیس ہے کیس کوٹ میں گیا کوٹ نے انہیں گلٹی کر دیا اور وہ آج بھی ہوئی بیٹھا ہوئے یہ ہماری افسوسنا ساری ہماری اسٹری اس کے پیچھے میں ایک اور بھی کانی ہے آپ نے روز بہلے ہٹل کا نام سنو ہوگا ہمارا وہ جی جی اس کو آپ بہت سارے لوگ لینا چاہ رہے ہیں خاص طور پر جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہمارے خاص چاہیتے ہیں ایسے پی ایم ان کی کوشش تھی کہ میں اسے اوپر نیچے ہونے پونے کر کے لے لوں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے یہ جو بیان فیک لیسنس والا دیا تھا اس میں یہ تھا کہ پی ای اے کو زرہ اور تھوڑا جھٹکا لگے گا پی ایک پوزین خلاب ہوگی تو اسے حلہ سے ہوتل بیچنا آسان ہو جائے گا اس پہ بہت بات ہوئی ہے میڈیا میں جن لوگوں نے زیادہ بات کیا ان کے بار کیسز بھی کی ہیں لوگوں نے تو ایک طرف یہ فائدہ لینا چاہ رہے تھے روز میں نے ہوتل کا پی ای اے کو گندہ کر کے بدنام کر کے اس کی پوزیشن خلاب کر کے اسے ٹکے ٹوکری کر کے سے سستہ کر کے ایک طرف انہوں نے وہ بندے بچانے تھے جو پی اے کو چلا رہے ہیں ہماری ایٹھوز کے افسر جائے ہوئے تھے راج صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ پی اے کو دانستہ طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک یہ بجا تھی روز بیلے اٹر کیلئے اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ پی اے کی ذمہ داران کو اس حد سے بچانا تھا جس میں ذمہ داری پی اے کی تھی ابھی آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا کوٹ میں ایک فیصلہ ہوگا جس میں حوالیا جات گرا تھا جس میں جنے جم شہ صاحب شہید ہوئے تھے ہمارے بہت سارے اور مسافر شہید ہوئے تھے یہ کتنی پرانی بات ہے پرسوں اس کا فیصلہ ہو رہے ہیں اس کے اندر جو گلٹی ہوئے ہیں وہ پی اے کا ٹیکنیکل سٹاف ہے انجنئنگ سٹاف ہے سر یہ پابندی تب تک سر یہ پابندی کب تک چاری رہے گی اب یہ انہوں نے چھے مینے کا نوٹیس گیا کہ اس کے اندر آپ اپنے معاملے چی کریں انہوں نے پہلے بھی چھے مینے کا دیا تھا اب دیکھیں یہ جب انہوں نے چھے مینے کے لیٹر لکھا دوں تو یہ جون میں انہوں نے لکھا تھا مہین میں ہمارا جاز گرا تھا پھر ہمارے منسٹر صاحب کا پیان آیا تھا ہم نے ساری چیزیں جوڑ کے دیکھیں اور پابندی لگا دیں تو اس کے بعد چھے مینے جب گزرے ہیں تو ہمارے یہاں بھی نا جی جی سیولیویشن کوئی نہیں تھے پہلے ایک سکورڈن لیڈر ریپٹیشن پہ آئے ہوئے تھے پھر وہ بیٹھے رہے ہیں کبھی سکورڈن لیڈر کیسے سیولیویشن جیسے دارے کچھ نہ سکورڈن لیڈر ہوتا ہے اور سی اے میں جنرل اور بریگیڈیر ہوتے ہیں سارے یہ اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں سر توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ پابندیاں قبل از وقت بھی خاطب ہو سکتی ہیں یورپین یونین کی طرف سے ہمارا لیسنسنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر اگر ہم دنیا کو مطمئن کر لیں کہ ہمارے لیسنس ٹھیک ہے ہمارے پائلٹ ٹھیک ہیں اس کے اندر ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے چند دن پہلے ہمارا ایک بندہ تھا وہ بار کسی ایر لائن میں جواب کر رہا تھا لیسنس اس کا بوگست تھا انہوں نے اسے گراؤنڈ کر دیا وہ صاحب آئے انہوں نے یہاں بھی آکے ریکارڈ میں کوئی ٹیمپننگ کی کیا کیا اور وہ لیسنس کی یہ لے کے چلے گئے اس کو کہ یہ ٹھیک ہے سوٹی فائی کرا کے لے گئے یہاں سے وہ بھی پکڑا گیا کہ یہ تو یار پیسے دے گیاں کچھ بھی ہو جاتا ہے اب یہ سارا نا ہمارا گھر میں ساری تبدیلی ہمیں کرنی پڑے گی اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا تو لگتا ہے راجہ وسیم صاحب لگتا ہے کہ گھر ٹھیک ہو جائے گا گھر ٹھیک ہو گا علی جب گھر والے گھر کو چلائیں گے بہت شکریہ راجہ وسیم صاحب دفاعی تجزی نگار راجہ وسیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے پہلے سے آگا کر دیا گیا تھا لیکن اس کو نوٹ نہیں کیا گیا اس کا نوٹس نہیں لیا گیا اور جس کا خمیازہ اس وقت پوری قوم بھگتے گی بالخصوص وہ لوگ بھگتیں گے کہ جو یورپین یونین کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں اور اس حوالے سے یہ قبل از وقت پابندیاں ختم ہو بھی سکتی ہیں لیکن اس کے لیے شور کرنا ہوگا یقین دلانا ہوگا یورپین یونین کو ایسا کو کہ پاکستان کے پائلٹس کے جن لائسنسز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ فیک ہیں ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے پائلٹس اور پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں وہ مکمل صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ کون کرے گا یہ اہم ترین ابھی ایک سوال یا نشان ہے کہ یہ کب ہوگا اور کیا واقعی اس طرف توجہ دی جائے گی یہ بہت بڑا ابھی تک کوئیسن مارک ہے لیکن ہمیں اپنے پروگرام سے فیل وقت اجازت دیجئے اللہ نکم بڑا ابھی تک